آج ہمارے قوم کے جو سربراہ ہیں آج ہمارے قوم کے میڈل کلاس یا درمیان کے لوگ یا نچلے تبتے کے لوگ ہر ایک کی زبان سے یہی صدائے نکلتا ہے ہائے میری قوم کے لوگ ہائے میرے قوم کی لڑکیاں ہائے میرے قوم کی شہزادیاں غیر قوم سے اپنا رشتہ جور رہی ہے اور تمام مسلمان یہ صدائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کی لڑکیاں اے مسلمانوں کی شہزادیاں تم صدر جاؤ تم کس کی طرف جا رہے ہو تم دین حق چھوڑ کر جا رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر غیروں کے غیروں کے گھڑ جوڑ سے غیروں کے آشیانے میں جا کر اپنی زندگی برباد کرتی ہو اے پیارے شہزادیوں اے پیاری شہزادیوں اے مسلمان شہزادیوں تم صدر جاؤ تم صدر جاؤ سارے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ تم صدر جاؤ تم صدر جاؤ تم غیروں کے ساتھ کیوں جاتی ہو غیروں کے بائیک پر کیوں گھومتی ہو غیروں کے ساتھ ایک کمرے میں کیوں رہتی ہو سارے لوگ عالم اسلام کے ہر فرد ہر انسان تو یہی کہتا ہے لیکن پیارے مسلمانوں لوگ یہ اپنے یہ نہیں کہتا کہ اے میری بیٹیوں تم تو اپنے گھر سے ابھی نکل رہی ہو اور اپنی بیٹیوں سے مسلمان یہ نہیں کہتا اے میری بیٹیوں تم اپنے گھر سے ابھی تو نکل رہی ہو باہر جا کر اپنے دین حق کا اقرار کرنا اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا عزت و عبرو کے ساتھ اس گھر سے جاتی ہو عزت عبرو کے ساتھ اس گھر میں واپس آنا غیروں سے اپنا رشتہ قائم نہ کرنا کبھی یہ ماں باپ اپنی بیٹیوں پہ پابندی نہیں کرتا کبھی یہ ماں باپ اپنی بیٹیوں پہ پابندی نہیں کرتا جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے قوم کی شہزادیاں آج ہمارے قوم کی لڑکیاں غیر لڑکوں سے اپنا سنبند بناتی ہے غیر لڑکوں سے سہوت رکھتی ہے غیر لڑکوں کے ساتھ رنگیلیاں کھلتی ہیں جب قوم کی شہزادیاں باہر گھومنے جاتی ہے تو کیا میں ان ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اپنی بچوں پہ نظر رکھتے ہیں اپنے گھر سے بے خوف تو بھیج دیتے ہیں کہ میری بیٹیاں کولیجز گئی ہے اسکولز گئی ہے پڑھنے کو گئی ہے جائے گی پڑھ کے واپس چلے آئے گی لیکن نگرانی کے لیے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو نہیں بھیجتا اس کے پیچھے تاکہ میری بیٹیاں کولیج میں جا کر کیا کرتی ہیں اللہ اکبر ہم ان ماں باپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچیوں کو بھیجنے سے بہتر ہے اس سے پہلے اس کی نگرانی کا اس کی نگرانی کا ایک نیا رول ادا کرے یعنی جب اسے آپ باہر بھیجے جب اسے آپ باہر بھیجے تو یہ کہہ کر بھیجے بیٹی تو میرے گھر کی عزت ہے اور تو باہر جا رہی ہے تو باہر جائے گی اور ایسا ویسا کام نہ کر جس سے تیرے ماں باپ کا نا کو کان کر جائے عزت و عبرو لٹ جائے اور اس بیٹیوں کے پیچھے ایک زیر نگران بھیجے تاکہ اس کے پیچھے دیکھے کہ ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں اے پیارے مسلمانوں قوم کو بچانے سے پہلے اپنے گھر کی تربیت کرو اپنے گھر کی اگر تربیت کرو گے تو قوم بھی بچے گا مذہب اسلام بدنام ہونے سے بھی بچے گا اور تمہاری عزت و عبرو بھی بچے گا اے پیارے مسلمانوں موسیقا موسیقا موسیقا